اور تحریکی آزادی کے لیے بیش بہا خدمات انجام دینے والی گران قدر شخصیت سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوئیم کا 140 ماہ یوم ولادت آش محبت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے ان کی زندگی کے تابناک پہلوں کی سنا رہے ہیں داستان کراچی سے آفتاب خان سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوئیم کا شمار پاکستان کے موسینوں میں ہوتا ہے وہ دو نومبر 1877 کو کراچی میں پیدا ہوئے اپنے والد کے انتقال کے بعد 1885 کو انتہائی کم عمری میں تخت امامت کے اہم ترین منصب پر فائز ہوئے سنتنت برطانیہ نے انہیں صرف نو برس کی عمر میں ہزائنس کے خطاب سے نوازا سر سلطان محمد شاہ آغا خان نے صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کی تعلیم اور ترقی کے لیے جو خدمات انجام دی وہ ملی تاریخ کا ایک تابناک باب ہے سر سید صاحب نے علی کر مومنٹ چلائی تھی ان کا سر سلطان محمد شاہ آغا خان نے بہت ساتھ دیا کیونکہ وہ بلیف کرتے تھے کہ جب تک مسلمان ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے پڑے لکھے نہیں ہوں گے ان کی پولیٹیکل آواز نہیں رہے گی انہوں نے تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے بھی نمائک خدمات انجام دی جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں سیاسی شہور جگایا سر آغا خان سویم چھ سال تک مسلم لیگ کے صدر رہے جس نے اسلامی ریاست پاکستان کو وجود بخشا اگر آپ گلگر بالکستان اور چترال کے کتے دیکھ لیں وہاں انہوں نے چھوٹے ہیلٹھ شیٹر کھولے ہیلٹھ ریلیٹڈ ایکٹیوٹیز ہیں ان کا ڈیریک لنکیج آگا خان یونیورسٹی ہے آگا خان یونیورسٹی ایک اپکس ادارہ ہے جو کہ پوری سپورٹ کرتا ہے آغا خان ہیلپ سرویس کو سر آغا خان سویم اسماعیلی مسلک کے ارتالیس میں اور سب سے طبیل عرصے یعنی ستر سال تک فائز رہنے والے امام تھے یہ احد ساز شخصیت گیارہ جولائی انیس سو ستاون کو جینیوہ میں دنیا سے رخصت ہوئی لیکن ساڑھ برس گزر جانے کے باوجود وہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں آفتاب خان ایکسپریس نیوز کراچی